کیا نابالغ یا پاگل پر جو ویسے تو مال والے ہیں مالوں کے پاس ہے لیکن وہ ایک نابالغ ہے ایک پاگل ہے عام حالت میں نہیں ہے تو کیا اس پر بھی زکاة فرض ہے زکاة میں مسلمان ہونا آقل ہونا اور بالغ ہونا یہ تین چیزیں ہیں تو مسلمان ہے تو زکاة فرض ہوگی غیر مسلم پر نہیں ہے بالغ ہے تو زکاة فرض ہوگی نابالغ پر زکاة نہیں ہے آقل ہے تو زکاة فرض ہوگی مجنون پر اور پاگل پر زکاة نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم شریعت تین طرح کے افراد سے اٹھا لیا گیا جن میں ایک مجنون بھی ہے البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے ایک ہوتا ہے عارضی پاگل اور ایک ہوتا ہے مستقل پاگل دونوں میں فرق کیا جائے گا تو اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ عارضی پاگل ہے کہ سال کے ابتداء میں اور سال کے انتہا میں تو صحیح ہوتا ہے درمیان میں تھوڑا سا پاگل پن آ گیا تو اب اس سے زکاة ماف نہیں ہوگی ورنہ تو لوگ زکاة ماف کرانے کے لیے بھی بعض ایسے جری ہیں کہ شاید وہ پاگل بن جائیں تو عارضی اگر جنون ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے اگر کل لیتن اس کے اوپر جنون ہے جو پورا سال تاری رہا ہے یا سال کے ابتداء اور انتہا میں تاری رہا ہے درمیان میں کچھ عرصے کے لیے صحیح ہوا تو اس کا پھر اعتبار نہیں ہے لیکن متلقا جب ہم اسے بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہونا آقل ہونا بالغ ہونا تو مسلمان ہونے سے کافر نکل گیا بالغ ہونے سے نابالغ نکل گیا اور آقل ہونے سے مجنون نکل گیا سبحان اللہ